ابھی میں ہو کے آئے ہوں سعودی عرب سے اور میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں یہ کوئی کیونکہ it's not a secret it should be shared with the nation قوم کو پتہ ہونا چاہیے اور without going to any kind of political point scoring اب بتائیے مجھے میں آپ سے میرے بچے گھڑے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ 75 سال بعد قائد کا پاکستان کہاں کھڑا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ممالک وہ بلکل پدی پدی ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے تو یہ یہ لمحہ ہے لمحہ فکریہ it's a moment of introspection کہ ہمیں اللہ تعالی نے تمام نعمتیں عطا کرنے کے باوجود ہم 75 سال بعد ہم اسی دارے میں ہم ہم گھوم رہے ہیں اور وہ قومیں ہم سے کہیں آگے نکل گئیں مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں سننے بعد بڑی غور سے چند دن پہلے سعودی عرب سے سعودی آہ آہ ڈیولپنٹ فنڈ ایس ڈی ایف سعودی ڈیولپنٹ فنڈ کا ڈیلیگیشن آیا اب سن لے بعد مجھے تفصیل کا علم نہیں تھا وہ بیٹے میرے ساتھ انہوں نے اور میری ٹیم ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے پرندہ کھول دیا کہ وزیراعظم یہ منصوبہ آٹھ سال پہلے ہم نے چھے سال پہلے دیا تھا یہ منصوبہ پانچ سال پہلے دیا تھا یہ منصوبہ اور یقین کریں کہ ان منصوبوں میں بطور ہسپتال توفے میں پاکستان کو دیا کہتا گرانٹ اور وہ گرانٹ ایک گرانٹ مجھے یاد ہے اور جنہوں نے کہا وہ دوزار سترہ میں پتہ نہیں سولہ میں کب جب وہ آئے چار ایک ہفتہ پہلے یعنی اس کو پر جون تک نہیں دیں گی تھی اب میری ہماری حکومت کو بھی آئے اب چھے مہینے ہو گئے اب چھے سال گرانٹ ہستال بننا تھے گرانٹ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک توفہ سعودی عرف سے ایک توفہ گئے لیں اور ہستال بنائیں اور یعنی وہ کردہ بھی نہیں تھا اور پھر سوفٹ لونز یعنی سوفٹ لونز مراد ہے کہ بہت ہی نرم چرائط کے اوپر باقی منصوبے تھے آپ یقین کریں کہ وہ بالکل اپنا وہ فائلیں وہ پرپوزل سعودی عرب سے وہ بالکل اپنا علماریو میں پڑے تھے اور کسی کو اس کا احساس نہیں تھا اب یہ کہہ جی ہمیں نیپ سے ڈرتا یا پناہ تب دیٹس ایڈیفرن ڈسکشن ڈیٹس نوٹ قومیں اس طرح نہیں بنتی نیپ سے بلکل میں مانتا ہوں ان کے ظہور ہوں گے جائز ان کے محمد بھئی آپ نے اگر شفاف طریقے سے ایک آپ نے جو آپ کو توفہ ملا اربع روپے کا سعودی عرب سے کہ جناب یہ لگائیں ہستال ہم بنا کے دیرے ہیں کنگ عبدالعزیز ہستال تو وہ ہم ایک انٹ لگانی دو دور کی بات ہے پروسیجرز بھی ہم مکمل نہ کر سکے اب یہ اگلی بات سنیں اور میرے بات سنیں اور بھائی بات سنیں اور بھائی بات سنیں اور بھائی بات سنیں آپ کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا میں نے میٹنگ میں جو میری ٹیم تھی میں نے ایک اچھے طریقے سے ان کو ان کو سنسٹائز کیا کہ یہ بہت انتہائی امبیرسنگ بات شرم آ رہی ہے میں نے سعودی جو ڈیلیگیشن سے اپنے ٹیم کے سامنے معافی مانگی کہ جناب میں مازد چاہتا ہوں یہ کئی سال کے منصوبے پڑے ہوئے مجھے آپ موقع دیں تو میں اس کو میں نے دو دن لیے ان سے اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آپ رک جائیں کہ ہم رک جاتے ہیں وہ رکے دو دنوں بعد اب یہ سنیں دس is very important for all of you to understand because some of you are very experienced retired people some of you are in service some of you are the parents of these wonderful sons and daughters and some of you are diplomats and some of you are journalists and of course from other professions of life and this is very important for us to understand میں نے اٹھالیش گھنٹے دی اپنے ٹیم کو کہ اٹھالیش گھنٹے میں آپ واپس آئیں میں نے اٹھالیش گھنٹے میں آپ واپس آئیں میں نے اٹھالیش گھنٹے بعد ہوا ہے ہر چیز مکمل اپنا پرمشنیں ہر چیز سینکشن ہر چیز لے کے آئے کہ جناب ہی ہو گیا اب بطائیے میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں اور میرے انتہائی قابل اطرام مہمانہ نے گرامی بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں آفیسر مجھے بتائیے کہ کئی سال کا وہ جو ایک پلندہ تھا اور وہ اس کو پر گرد آلوت تھا اٹھالیش گھنٹے میں تمام پرسیجر سینکشن ہو گئی مگر پانچھے سال وہ اس کو پر گرد پڑی رہی اس کو پر انہیں ہاتھ تک جنگایا تو باقی ممالک کیا کہتے ہوں گے سعودی عرب کیا کہتا ہوگا کہ ہم نے ان کو گرانٹ بھی ان کو توفہ دیا ہے اپنا میں تو توفہ کہتا ہوں لیکن پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں مفت کا پیسہ کہ ان کو دیا اس کو بھی استعمال نہیں کرسکے تو میں نے پھر اپنے ٹیم کو کہا میں نے پھر ان کو obviously it is a combination of stick and carrot تو پھر اس دن جب وہ نے ایک ایک منصوبہ کہا یہ بھی منظور ہو گئے میں نے پھر تالیا ان کی clipping کروائی ان کو حوصلہ دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ آگے بڑھنے کا قوموں کو مشکلات سے نکار لیں کہ یہی طریقہ ہے کہ اب آپ اٹھالیش گھنٹے میں وہ تمام وہ جو procedures تھے جو کہ ordinaryly اس میں چھے منی یہ سال لگ سکتا تھا یہاں پر تو ایک تاخیر تھی چھے چھے سال کی جس کا تو کوئی جواز نہیں تھا لیکن عام طور پر بھی جو افسر شاہی ہے وہ پانچ چھے مہینے تو کہیں نہیں گئے سال تو ایک روٹین کا معاملہ ہے تو اس معاملے ان تمام منصوبوں کو وہ اٹھالیش گھنٹے میں کر کے لے آئے میں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں ان کو میں نے standing ovation دلوایا ان کے شکریہ ادا کیا سعودی ٹیم بہت متاثر ہوئی اب میں سعودہ رب گیا تو وہاں پر جو ان کے ولی عائد ہیں جناب کراون پرنٹس اب وہ پرائیمیسٹو بھی ہے ماشاءاللہ محمد بن سلمان وہاں پھر بات ہوئی ہے احتاق دار صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے اور دوسرے ساتھی تھے پھر میں نے کہا کہ یہ میں آپ کا وفد آیا تھا میں پھر آپ سے معذر چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ تحفے دیئے اپنا سوفٹ لون دیئے گرانڈز دیں اور یہ کئی سال سے یہ اور کیا ہستال بنتا تو کس کا فائدہ تھا پاکستان کے قوم کی بچیوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں کا فائدہ تھا جہاں پر ان کو ایک مفتح اسوال بن جاتا اسی طرح اور دوسرے ادارے یونیورسٹی تھی اس طرح کے اور ادارے اربوں روپے تو میں نے ان کو ان کو مذہد کی ان سے کہ میں ماں پیش آتا ہوں لیکن انشاءاللہ آئندہ اس طرح وہ بڑے انہوں نے مسکرائے انہوں نے کہا نہیں آپ میرے بھائی ہیں پاکستان کے عمام اور سعودی اور عمام ایک رشتے میں جوڑے ہوئے ہیں ہمارے وی آ لائک ون فیملی اور میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں ان کے لفظ دے کوٹ ان کوٹ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں آپ آپ منصوبے بنائیں اس کی فیزیل بیٹی بنائیں تو میں انشاءاللہ سکروں گا اس میں آئل رفائنری ہے جو کیونکہ نو دس ارب ڈالر کی ہے وہ اب تشریف لانے والے ہیں پاکستان انشاءاللہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے تائم ان کا بھرپور استقبال کریں کیونکہ وہ ایسا وہ مہمان ہیں جو کہ انتہائی برادر ملک ان کا تعلق ہے پاکستان کی خوشحالی ان کی اپنی ان کی خوشی ہے اور پاکستان کے لیے عمام کے لیے وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار یہی وہی منصوبہ ہے آئل رفائنری کا جو آج چاہ دوزار انیس میں وہ لے کے آئے خود یہی ہمارے جو ہوا ہیں کراون پرنس پاکستان اس کے بعد میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیو کچھ نہ ہوا اور انہوں نے بدل ہو گئے باقی ممالکوں ممالک میں جا کے انہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی اب بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اب بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آئے ہیں اب انشاءاللہ آئل رفائنری کا بھی ہوگا جو دس بارہ عرب ڈالر کا ہے جو شمسی توانائی سے بننے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا ہوں اب چین جا ر رہا ہوں انشاءاللہ وہاں جا کے ان کی ہم ان کو درخواست دیں گے چین بھی ہمارا ایک بہت پائدار دوست ہے سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے اور ہر موقع کو پر پہتر سال جنگ ہوئی آمن سہلاب ہوئی زلزلہ سعودی عرب پاکستان سے کھڑا رہا اس طرح چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے